بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سائمہ سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہلم کی آواز آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت سی تقریب کا حصہ بنے اور دیوان سعید پہ اس تقریب کی جو ہوسٹ ہیں جو ہم کہہ سکتیں گے میزبان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریو کیا ہے یہ ہم تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو تھوڑا سا تعریف بھی کروائیں گے اور یہ کیا ہے اور اس کی ورکنگ کیا ہوگی اور اس حوالے سے یہ معلومات آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ یہاں پہ آج یہ جو خوبصورت سی تقریب کا انعقاد آپ نے کیا انفیکٹ یہ ہمارے جہلم کے لئے بہت ہی خوشائن سٹیپ بھی ہے لیکن سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والے یہ جانا چاہیں گے کہ بریو ہے کیا میڈم بریو is an education and immigration consulting company ہم students کو study abroad visa scholarships حاصل کرنے میں facilitate کرتے ہیں ہمارا یہ اعتماد ہے کہ students کو honesty integrity اور credibility کے ساتھ پاکستان سے ساری دنیا میں بھیجا جائے ان کو equip کیا جائے ان کو honor کیا جائے اور ان کو facilitate کیا جائے اس کے علاوہ وہ students جو direct work permits کے تھو یا direct job placements کے تھو باہر جانا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی facilitate کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ students جو scholarship میں interested ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کی top universities کے اندر جیسے کہ یوی لیگز ہیں ہرورڈ یمائی ٹی ییل اوکسورڈ کیمریج وہاں پہ فل سکولرشپ پہ جائیں جا کے پڑے اور الحمدللہ پسلے دس سال سے ہم نے سیکڑوں بچوں کو باہر سکولرشپ پہ بھی بھی بھیجائیں بہر جوبز کے لیے بھی بھیجائیں اور اب ہم جہلم کے بچوں کو بڑوں کو یہ سہولہ دینا چاہتے ہیں بہت بہت یہ خوش آئین سٹیپ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کہ ہمارے youngsters بہت انٹرسیڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ابراڈ جانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور ایک حسین خواب بھی ہے نا پاکستان سے باہر جانا اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اللیگل جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سمی سیپ جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو youngsters کو کیا ایڈوائز کریں گی میں youngsters کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ there is no shortcut to success سکسس حاصل کرنا جتنا مشکل لگتا ہے یہ اتنا ہی آسان بھی ہے لیکن یہ sensitive ہے اور اس کے اندر صرف ہمیں دیانتداری سے کام لینا ہے ہم یہ shortcuts اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم کبھی کبھی desperation میں ہی سوچتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں legal means کے تھرہو اپنے خواب ہم پورے کر سکیں تو یہ خیال غلط ہے اور بریو انٹرنیشنل کا یہی purpose ہے کہ ہم پاکستانیوں کو خودداری اور وہ خود اعتمادی کا حساس دلائیں کہ ان کے اندر ہر وہ قابلیت ہے کہ وہ legal طریقے سے ان دنیا کے تمام بڑی بڑی انورسٹیوں میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں scholarship بھی لے سکتے ہیں اور نوکریاں بھی کر سکتے ہیں نہ ان کو دنکی کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی illegal means کی ضرورت ہے بلکہ وہ پیسے جو unfortunately یہ ایسے agents کو دیتے ہیں جو ان کو دنکی میں facilitate کرتے ہیں ان سے شاید بہت کم پیسوں میں یہ ایک لیکل طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھ کے اپنا نام بنا سکتے ہیں ایک چیز اور بھی ہمارے دیکھنے والے ضرور جانا چاہیں گے پیسیز جو ہیں وہ افورڈبل ہیں جی پیسیز نہ صرف افورڈبل ہیں مفت ہیں میں آپ کو کچھ ایسے سکولرشپس کے بارے میں اگر بتاؤں تو دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں ایسے کچھ تو گلامریس ہیں نا جو پاکستانیوں کو اتنا ہونر کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایکسکلوسیف فولی فندید سکولرشپس کریٹ کیے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے جہاں پہ نہ صرف پوری تیوشن فیز بلکہ اکومیڈیشن بلکہ اکومیڈیشن بلکہ بلکہ اپ ٹو 1500 رمب جو کہ تقریباً بنتا ہے ڈیڑھ لاغ روپیا پاکستانی آپ گھر بیٹے کما بھی سکتے ہیں جو کہ آپ کو سٹائپنڈ ملتی ہے تو صرف انفورشنیٹلی اویرنس کی کمی ہے میڈم ورنہ فولی فنڈید آپ کو یورپ میں بھی ملتا ہے آپ کو دنیا کے اور ممالک میں بھی ملتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسیلیجیبیلیٹی کریٹیریا میٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ لوگ جو تھوڑا فورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے اور بھی زادہ آپشنز ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ باہر جانا صرف امیروں کا خواب ہے یا امیروں کی لگجری ہے ہر بندہ باہر جا سکتا ہے ایسی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریویز وے آف یور ڈریمز کہ آپ کے خوابوں کا جو ایک تعبیر دینے والا جو راستہ ہے وہ بریو ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی باہر جائیں اور اپنا یہ خواب پورا کریں کہ آپ بھی ایک اوورسیز پاکستانی بھی کہہ لائیں اور ایک اچھا فیوچر جو ہے کانٹیکٹ ضرور کرنا چاہیے اور ایک دفعہ وزٹ بھی ضرور کرنا چاہیے ہماری چینل کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولیے کہ اچھا سکت دیچے اللہ حافظ